موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بیالوجی چپ نمبر ٹوئنٹی سیون کے اندر آج ہم ہیلتھ اینڈ ڈیزیزز کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے تو ہیلتھ کہتے کسی ہیں ہیلتھ سے مراد مطلب صحت ہیلتھ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی بارڈی کے اندر جتنے بھی پروسیسز ہیں جو جو عمل ہو رہے ہیں کیمیکل ہیں فیزیکل ہیں فیزیولوجیکل ہیں وہ سب جب نارمل اپنی روٹین کے مطابق ہوں تو اسے ہم نارمل ہیلتھ کہتے ہیں ٹھیک ہے جسے آپ انگلیش مستر کہہ سکتے ہیں کلائک سٹیڈی انٹرنل سٹیٹ آف سٹیڈی انٹرنل سٹیٹ آف ہومیو سٹیسز ٹھیک ہے اب ہومیو سٹیسز کے بارے میں بھی تھوڑا بہتا آپ کو پتہ ہو کہ جس کے اندر بارڈی جو انسا ہے وہ بیسیکلی کنٹرول کرتی ہے اپنے اندر جو چینجز آتی ہیں ٹھیک ہے جس طرح فیزیم باہر ایک دم ٹمپریچر اوپر نیچے ہوتا ہے جس طرح سردیوں میں سردی ہو جاتی ہے گرمی میں گرمی ہو جاتی ہے لیکن جو بارڈی ہے اس کو اپنا انٹرنل ٹمپریچر 37 رکھنا ہوتا ہے سارے انزم سرسے 37 پہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹیڈی انٹرنل ٹٹ اف ہومیو سٹیسزز زینجز نوان از نورمل ہیلتھ نوان از نورمل ہیلتھ ہیلتھ اور جب کوئی اس بیلنس ہی نہیں اس ہومیو سٹیسزز کو آ کے دسٹرپ کرتا ہے ٹھیک ہے اس ٹرم جو کرنیشن ہوتی اسے ہم ڈزیز کیا دیا ٹھیک ہے when there is no steady internal state of homeostasis when there is a disturbed state of homeostasis اسے آپ کے کہہ دو گے disease کہہ دو اور disease کہتے ہیں اس کی مطلب بہت سی وجوہات ہیں بہت سی قسمیں ہیں اس کو آج ہم پڑھنے کوشش کریں گے تو اگر ہم disease کو دو کالم بنا لیں ایک کے اندر ہم اس کی causes of disease دیکھیں causes of disease کہ disease ہو کس وجہ سے رہی ہے اور سیکنڈ کالم کے اندر ہم مطلب کلاسیفکیشن دیکھتے ہیں یا نیمز یا اگزیمپلز کر لیتے ہیں اگزیمپلز ہم اس کی دیکھتے ہیں صحیح سب سے پہلے جانسے جی کاز ہے اسے آپ جنیٹک یعنی ہیڈیٹیبل یا پھر کونجینیٹل ڈیزیز بھی کہتے ہیں جنیٹک ہیڈیٹیبل ہیڈیٹیبل سے مراد مروسی مطلب جو وراست کے اندر چلتی ہے اور کونجینیٹل کونجینیٹل سے مراد پیدائشی جو انسی ہوتی ہیں جنیٹک سے مراد یہ ہے کہ کوئی جنز میں ڈسٹربنس ہے اس میں ہیموفیلیا ہے ہیموفیلیا ٹھیک ہے بلیڈنگ ڈسارٹر بھی کہتے ہیں جس میں مطلب خون رکنا نہیں بند ہوتا ہے پھر ڈاؤن سنڈروم ہے ڈاؤن سنڈروم جو سے ہے یہ بھی ایک بیماری ہے جو کہ جب میوسیز اسے ہم کہتے ہیں کرومسومل نان ڈسجنکشنز ڈاؤن سنڈروم جو سے کرومسومل نان ڈسجنکشن کو حضرت ہوتا ہے کہ میوسیز کے اندر ایک کرومسومل جو سے ہے وہ مطلب کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے آپوزیٹ ہوتا ہے کلین فینٹر سنڈروم یا ٹرنر سنڈروم بھی ہم کہتے ہیں ٹرنر سنڈروم اور یہ پیدائشی ہوتا ہے مطلب اس کا کوئی علاج نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی تک کوئی علاج نہیں ہے کہ جو ہم اس کو ریموو کر سکے ہیموفیلیا کے لئے کوشش کی جاری ہے کسی سے ہم جین ترابی انٹریڈیوز کروائے جاری ہے کہ جو جینز ہیں جو ہیموفیلیا کرومسومل ایکس کے اوپر مطلب جو ہمارا ٹونٹی تھرڈ کرومسومل ہے اس کے اندر جو جین ہے ہیموفیلیا جس کے پیسے ہو رہا ہے اس کو ہم چینج کر دیں نارمل جین سے تو میں بھی ہو سکے کہ ہیموفیلک ڈیزیز لیکن آج ابھی تک اس میں کوئی خاطر خواب کامیابی نہیں ہے جس کو ہم منشن کر سکے صحیح ہوگی ہے جنیٹک ڈیزیزز ہوگی اس کے بعد سیکنڈ کے اندر آجاتا ہے اسے آپ پیتھو جینک پیرسائٹک ڈیزیز بھی کہتے ہیں پیتھو جینک اور پیرسائٹک ڈیزیز اس کے اندر انفیکشن سمنا دیا کہ کوئی نہ کچھ چیز آپ کی باڈی میں انٹر ہوتی ہے باہر سے پیتھو جینک سے بھی مراد دیا کہ کوئی پیتھو جین جس نے ڈیزیز کا آج کرنیا وہ انٹر ہوتا ہے پیرسائٹ بھی اسے ہی کہتے ہیں جو آپ کا نقصان چاہے صحیح اور اس طرح کی بہت سی ڈیزیزززیں اگر نام لینا شکریہ تو بہت زیادہ ٹائم لے جائے لیکن جو آپ کی بک میں مینشن ہے اس میں ڈیفتہیریا ہے جس میں آپ کے گلے آ جاتے ہیں جسے ہم مردوں میں کہتے ہیں گلے کا آنا منا جو ٹانسلائٹس بھی اسے قسم کے کہا جاتا ہے ملیئریا ہے جو کہ پلاز موڈنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے پیراسائٹک ڈزیز ہے پھر سمال پاکس ہے وائرس کے ویسے ہو رہا ہے اب یہ وائرل ڈزیز ہے سمیرلی ٹیبر کلوسیز ہے جو کہ بیکٹیریا ہوتا ہے جسے ہم ٹیبرکر بیسیلس کہتے ہیں ٹھیک اس کے ویسے ہو رہا ہے پھر کولرا ہے کولرا جو انسا ہے یہ بھی بیکٹیری کے ویسے ہوتا ہے جس کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے بندگا ٹھیک ہے ہیزہ جسے کہا جاتا ہے پھر گنوریا ہے گنوریا جنسا وہ ایسٹی ڈیز میں آتا ہے ایسٹی ڈیز میں آتا ہے سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈزیز ٹھیک ہے یہ وہاں سے ٹرانسمیٹڈ ہوتا ہے سمیرلی ایڈز ہے ٹھیک ہے جسا ہم ایککوائرڈ ایمیون ڈیفشنسی سنڈروم بھی کہتے ہیں اس میں اچھا ہی بھی وائرس ہوتا ہے صحیح ہے تو مدب یہ سارے مدب ان کے پیچھے کوئی نو کوئی کیا ہے ڈیفتیریا بیکٹیریا کیا کرتا ہے ملیریا پلازمولیوم کیا کرتا ہے سمال پاکس کے پیچھے سمال پاکس وائرس ہوتا ہے ٹیبر کا بیسیلس جنسا ہے وہ ٹیبر کلوسیس کیا کرتا ہے کولڈرا جنسا ہے وہ بھی ایک بیکٹیریا ہوتا ہے اسٹولائٹی کا اسے ہم کہتے ہیں وہ کیا کرتا ہے گنورا بھی ایک گنورا بھی بیکٹیریا سے کاز ہوتا ہے ایڈ زونز ہے وہ وائرس سے کاز ہوتا ہے صحیح تو یہ ہوگا ہے انفیکشن اور پیتھا جنگ ڈیزیز پھر اس کے بعد فردر چلے تو کچھ نیوٹریشنل ڈیفیشنس کے وجہ سے بھی ہوتی ہے تھرڈ میں نیوٹریشنل ڈیفیشنس ٹھیک ہے کہ آپ کے جو خوراک ہے اس میں کچھ چیز کمی آ جاتی ہے ٹھیک ہے جس میں سکروی ہے سکروی یہ عمومن ہوتی ہے جو مطلب سہرائی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر جو بچے ہوتے ہیں ان کو سکروی ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب ان کی سکین جو ان سے بلکل رف ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں پروٹینز کی کمی ہوتی ہے بیری بیری ہوتی ہے یہ ویٹامینز کی کمی ہوتی ہوتی ہے کہ آنکھوں کے اوپر جنسلا وائٹ وائٹ آ جاتا ہے اور سمیرلی انیمیا ہے جو کہ آم مطلب آئرن کی کمگوری سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہ کھانے میں آئرن نہ ہو مطلب کوئی کسی کو روٹی سے ہی نہ ملتی ہو تو اس ورن سے بھی انیمیا ہو جاتا ہے پھر آم گوئٹر ہے ٹھیک ہے گوئٹر گلے کی بیماری ہوتی ہے مطلب جس میں تھائرائیڈوں سے وہ پھیل جاتے ہیں ملتا وہ ملتا زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے کیونکہ جن جو لوگ آئرن کی جن لوگ آئرن کی کمی ہوتی ہیں تو ان کو ایک گوئٹر ہوتا ہے صحیح پھر کوئی شیرکور ہے یہ بھی ملتا جو لوگ آہ سہرا میں رہتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ خوراک کی وجہ تکمی ہوتی ہے وہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جس میں بلکل ملتا پروٹین کی کمی کے وجہ سے ہوتا ہے اور بلکل ملتا جو بچہ ہوتا ہے وہ ڈھانچہ کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا سی سو انٹریشنل ڈیفیشنس کی وجہ سے بھی بہت سی بیماریاں ہو رہی ہیں دیکھیں سکر بھی پروٹین کی کمی بہری بہری جب ویٹامین کی کمی ہوتی ہے انیمیا آئرن کی کمی کے وجہ سے گوئٹر آئیوڈین کی کمی کوشیرکور پروٹین کی کمی کے وجہ سے ہوتی ہے سی اب ہم آتے ہیں میں تھوڑی سے بیماری وہ جو میٹابولک ہارمونل ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں میٹابولک اور ہارمونل ڈیس آرڈرز ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کی بارڈی کا جو ہومیو سٹیسیز ہوتا ہے جو ہم نے شروع میں مضب ہیلتھ کی ڈیفنیشن کا تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا ہومیو سٹیسیزوں سے پیچھے کوئی ہارمونز کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے پچھے پورا انڈوکرائن سسٹم ہوتا ہے اگر اس انڈوکرائن سسٹم کے اندر کوئی ایشو آ جاتی ہے سوڑی تھوڑا سا شور آ رہا ہوگا اس انڈوکرائن سسٹم میں جو مضب پرابلمز آئیں گے اس سے جو بیماریوں سے ہارمونل ڈیس آرڈرز کہتے ہیں اس میں ڈیابٹیز ہے جس اب شگر بیماری بھی کہتے ہیں یا زیابیتس بھی کہا جاتا ہے ڈیابٹیز میلائٹس خاص طور پر ٹھیک ہے ڈیابٹیز کی ویسے دو ٹائپس ہوتی ہیں ڈیابٹیز میلائٹس بھی ہے ڈیابٹیز انسوپیڈیس بھی ہے ٹھیک ہے دونوں ہارمونل ڈسٹرپنس بھی ہوتا ہے پھر ابھی جو گوائٹر پڑھائی ہے بھی ہارمونل ڈس آرڈرز کے ویسے بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے جو تھائرائیڈ ہارمونز ہوتے ہیں وہ صحیح طرح نہیں بن پاتے ٹھیک ہے یہ صحیح کام نہیں کر پاتے دونوں وجہ سے ہو سکتا ہے پھر یہ کرٹینیزم بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہوتا ہے نا آپ کے کونسا گلینڈ ہوتا تھا بھلا کرٹینی کے پر پڑھا ہوتا ہے ایڈرینل گلینڈ ٹھیک ہے وہ صحیح کام نہیں کر پاتے ٹھیک ہے اس کے ویسے کرٹینیزم ہوتا ہے سو مطلب یہ ہارمونل ڈیابٹیز انسولین کی وجہ سے ہوتا ہے گوائٹر تھائرائیڈ ہارمونز کرٹینیزم جو سے وہ ایڈرینل گلینڈز کے وجہ سے ہوتا ہے کچھ فیزیکل ڈس آرڈرز ہیں مطلب جس کے اندر باڈی فیزیکل ہی ڈسٹرگ ہوتی ہے ٹھیک ہے فیزیکل میں سب سے بڑی جو ایکزیمپل ہے اس میں آپ کے ایکسیڈنٹس ہیں ٹھیک ہے کوئی انجری ہو جائے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ کو مطلب آگ لگ جائے کول آپ برف میں زیادہ در رہے یا ریڈییشن کے وجہ سے ٹھیک ہے بہت زیادہ جو مطلب کام ایکس جو لوگ ایکسریز میں کام کرتے ہیں یا پھر جو آہ یہ جو پاور پلانٹ نہیں ہوتے ہیں نیوکل پاور پلانٹ وہاں پہ جو کام کرتے ہیں انہیں بھی کچھ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں وہ فیزیکل ڈس آرڈرز کے حالات ہیں اس میں جو فیکٹرز ہیں وہ سارے فیزیکل ہیں ٹھیک ہے لائک انجریز ہے یہ بھی فیزیکل فینومینا ہے ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ ہے فیزیکل ہے اس کے علاوہ ہیٹ ہے فیزیکل پروسس ہے کولڈ ہے اور ریڈییشن ٹھیک ہے تو اس کے وجہ سے بھی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں جس کو ہم ملک سوری اچھا یہ تھوڑا بہت ہم نے اوپر پیراسائٹک یا انفیکشنس پڑے تھے نا تو یہ ان کے تھوڑا سی اگزامپلز پیتوجنز میں وائرسز ویکٹیریا یہ سارے بیمانیاں کاز کر رہے ہیں ٹھیک ہے فنجائی پروٹوز ہوا بھی کاز کر رہے ہیں پیراسائٹس جس میں آم کافی ہیں مدب جو پیراسائٹس ہم رہاں پہ یہ ہے کہ جو ملٹی سلیورر بارڈیز ہیں ٹھیک ہے جس ہر رنگ وارم ہے ٹیپ وارم ہے راؤنڈ وارم ہے ٹھیک ہے تو یہ آم ان کی اگزامپلز ہیں سی پروٹینز کی اگزامپل بھی دیکھ لیا ہم نے اچھا کچھ پروٹینز بھی ڈیزیز کاز کرتی ہے جسے ہم پیریونز کہتے ہیں ٹھیک ہے اور مائٹ کاو ڈیزیز ہے ٹھیک ہے وی سی جی ڈی ڈیزیز ہے ملدب یہ پیتوجنز کہلاتے ہیں اور یہ سارے قسمیں آئیں گے انفیکشنز انفیکشنز کے اندر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ٹرانسمنٹیبل ہوتے ہیں ٹرانسمنٹیبل سے کیمرا دے کہ ایک اگر ملدب کسی ایک کو ہیپیٹیٹس ہے وہ دوسرے میں ٹرانسمنٹ ہو سکتا ہے کسی کو ایک کو ٹیبر کلاسز دوسرے کو ٹرانسمنٹ ہو دیتا ہے ٹ اچھا فیزیکل ڈیسارڈرز کے بات آگے چلیں تو ہمارے پاس آتی ہے اگزیمپلز نیکسٹ آہ کیمیکل کازیس ٹھیک ہے جس میں آہ جو ہمارے سوسائیٹی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں جس میں آپ کہہ لیں کہ آہ ڈرگ یوز زونز ہے اب آپ کے سامرے جو آہ کوئی ایسا بندہ جو آہ ملدب نشائی ہو ملدب جو ڈرگ ابیوز ہو یا ڈرگ یوز کرتا ہو وہ بیسکلی بیمار ہے لائک وہ آہ اس کو بیماری ہے کہ وہ اس کے پر دوسرے پر کرتا ہے ٹھیک ہے جب تک وہ ڈرگ نہیں لے گا جب تک وہ ڈرگ نہیں لے گا تو آہ اسے سکون نہیں ملے گا صحیح تو آہ ملدب نشائی پرسن ہے اس میں کیمیکل میں ڈرگ یوز ہے آہ سموکنگ ہے سموکنگ اس آہ سو ڈیزیز ٹھیک ہے لنگ کینسر ہوتے اس کے وجہ سے الکوہل ہے الکول سے ہیپرائیٹس ہوتا ہے ٹھیک ہے پوائزنگ ملدب کچھ زہر بغیرہ دے دے کوئی آپ کو ٹھیک ہے ایڈیز آہ سو کیمیکل اس کے علاوہ ایسیڈ برن ہے یہ بھی آہ ملدب کیمیکلز کے اندر آتے ہیں پھر ایجنگ پر آتے ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہوتے ہیں جو ایج فیکٹر پر ڈیبینڈ کر رہی ہوتی ہیں صحیح ہے اور اسے ہم ڈی جنریٹیو ڈیزیز بھی کہتے ہیں اس نوان از ڈی جنریٹیو ڈیزیز ملدب جو جو انسان بڑا ہوتے تو وہ پھر بیماریاں جو اسے ہیں وہ آہ ملدب نظر آنا شروع جاتے ہیں جس میں ایک کوسٹیو آرثرائیٹس ہے کہ ہڈیوں کا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی انفلمیشن آف بون بھی کہتے ہیں آم پھر آرٹیو سکلوروسیز ہے آرٹیو سکلوروسیز ہے کہ آم مطلب آرٹیو سکلوروسیز سے محایت کہ ہوتا ہے کہ جو آم آرٹیز ہوتی ہے اس کے اندر نا کلیسٹرول جمع ہونا شو جاتا ہے اور پھر آستہ آستہ جو خون ہے اس کے دوانے میں مسئلہ بنتا ہے تو پھر بلڈ پریشر بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے آرٹیو سکلوروسیز کی وجہ سے ہرٹ اٹیک ہوتا ہے مطلب ایک لانگ ٹرم پراسیس ہوتا ہے اس کے بعد جا کے ہرٹ اٹیک ہوتا ہے اور کچھ مینٹل انلیس ہے مینٹل انلیس مینٹل انلیس کے اندر ہے آلزیمر کی ڈیزیز ہے آلزائیمر جیسے ہم کہتے ہیں آلزائیمر ہے ڈیمنشیا ہے ٹھیک ہے اور بھی آنیورو سائکوسیز ہوتا ہے اس کے علاوہ اپیلیپسی ہے مرگی بھی جیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی مینٹل انلیس کے اندر آتی ہے سو یہاں پہ یہ کہہ رہیں کہ چپٹر ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی بک کا لاسٹ لیکچر تھا ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سارے لیکچر پسند آئے ہوں گے اور آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ نیچے کومنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 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 موسیقی